ان کی ہسٹری جو ہے امامت پر یہ یقین کرتے ہیں فنڈمنٹل ان کا بلیف ہے شیعہ اسماعیلی آغہانی جو ہے شیعہ کا سیکٹ ہے ان کی ہسٹری میں جو ان کے سٹارٹنگ کے ساتھ امام کے بارے میں ہے جس میں سب سے پہلے امام یہ حضرت علی رضی اللہ کو کہتے ہیں حضرت حسن کو یہ امام نہیں لیتے ان کے ہاں حضرت حسین جو ہے وہ امام ہیں اور حضرت حسن جو ہے وہ اساس ہیں یعنی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں امامت سے بلکہ ان کو امامت نہیں ملی یہاں پہ ایک تو کوئیسٹنز یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اسماعیلی نظاری میں جو ہے وہ فنڈمنٹل بلیف یہ بھی ہے کہ ہمیشہ بڑا بیٹا جو ہے وہ ہی امام بنتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ بڑے امام کو امامت کے رتبے سے دور کرتے ہوئے حضرت حسین کو جو ہے یہ لوگ اپنا امام مانتے ہیں اس کے بعد چلتے جائیے تو جہاں پر ان کا ڈسپیوٹ آتا ہے مین شیعہ اسنہ اشاری سے وہ آتا ہے اسماعیل بن جعفر صادق کی امامت پر یہاں پہ دو سپلیٹ ہو جاتے ہیں پہلا ہوتا ہے اسنہ اشاری اور ایک ہوتا ہے یہ اسماعیلیوں کا اب یہ کیسے ہوا کہ اسماعیل بن جعفر صادق جو جعفر صادق تھے ان کے دو بیٹے تھے حضرت موسیٰ قازم جو تھی سب سے چھوٹے تھے اور سب سے بڑے جو تھے وہ اسماعیل بن جعفر صادق تھے یہاں پہ اسپلیٹ آتا ہے یہاں پہ تاریخ میں میں آپ کو ایک چیز سکرین پہ دکھاتی چلوں کہ پہلا جو میرا سوال ہے کہ جہاں پہ حضرت علی کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی امام ہے اب قرآن میں آپ سب جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں انبیاء کرام کو امام کہا گیا اور ہمارے امام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب اس وقت میں وہ بھی امام اور حضرت علی کو بھی امام جبکہ اسماعیلی نظاری امامت کے کونسٹ میں ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امامت دے کر خود امامت کے منصب سے مصطفی ہو گئے اس کا جواب آج تک مجھے تو اسماعیلیوں کے پاس سے کبھی نہیں ملا ہم نے جواب مانگے کچھ تیڑے میڑے جواب ملتے ہیں کہ وہ ابھی بطلب کہتا ہے کہ اپوائنٹڈ ہو گئے لیکن انہوں نے جو ہے وہ چارج نہیں سنبھالا تھا اس طرح کے جواب ملتے ہیں لیکن امامت کا کونسپ تو یہی ہے کہ ایک نور ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ہوتے ہوئے حضرت علی تک آیا تو وہ نور ٹرانسور ہوتا ہے تو امام بنتا ہے یہاں پہ ایک ٹائم پہ دو امام آئیے کر میں امام بن جعفر صادق کی بات کروں اسماعیل بن جعفر صادق کی تو اسکرین میں موجود ذرا چارٹ دیکھ لیجیے گا ہسٹری آف دا ایرابز میں ہے اور یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جعفر السادق کی جو سیون سکسٹی فائف کو ان کی دیت آف جو دیت ہے وہ لکھی ہوئی ہے جبکہ نیچے جو ہے وہ اسماعیل کی سیون سکسٹی لکھی ہوئی ہے ٹھیک یہاں پہ یہاں پہ آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ والد صاحب جو ہے وہ پانچ سال مزید جیے تو جب والد جو ہے وہ نیکسٹ امام امام سے پہلے جو ہے وہ نہیں انتقال کرتے اور جو امام فیوچر امام ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو پھر یہ امامت ٹرانسفر کیسے ہوئی اسماعیل بن جعفر صادق کا انتقال تو پانچ سال پہلے ہو گیا یہ ایک بک کا میں نے وضاحت کی ہے دوسری بک بھی میں آپ کو سکرین پہ دکھا دیتی ہوں یہ دوسری جو بک ہے یہ آپ کو اس کا حوالہ ملے گا فرہاد دفتری ہے اسماعیلی سکولر ہیں آئی آئی ایس انسٹیٹوٹ میں انہوں نے the history of اسماعیلیز and their doctorines پر بک لکھی ہے انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا لکھا ہے کہ 765 and 754 کا ڈیفرنس ہے یعنی کہ جو اولاد ہے جو بیٹا ہے فیوچر امام ہے وہ پہلے انتقال کر گیا اور جو بالد صاحب ہیں وہ گیارہ سال مزید جیتے ہیں تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ امام سے کے پہلے یعنی امام بننے سے پہلے امام کا انتقال یہ ایک heading ہے اسماعیلی سکولر فرہاد دفتری نے اسماعیلی history میں یہ لکھا ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ امام جی بساٹ کروں گا آپ نے فرمایا میں اپنے ویورز کے لیے بھی تھوڑا سا اپنے لیے بھی اور اپنے ویورز کے لیے بھی تھوڑا سا اس پاس آسانی آسان آسان زبان میں جو ہے نہ وہ رکھنا چاہ رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا کہ امام جب بنتا ہے تو اس کی جو مضب امام امامات کی جو heritage کہہ لیں اس کو وہ آتی ہے بڑے بیٹے کے پاس بلکل یعنی کہ جعفر صادق کے جو بڑے امام بنایا ہے کہ جس پہ ہمارا بنتا ہے اور اسی وجہ سے شیعہ اس ناشاری اور اسماعیلوں کے بیچ میں ڈسپیوت ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہسٹری بھی ہمیں آثینٹک بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اسماعیل بن جعفر صادق جو تھے جو بیٹے تھے بڑے بیٹے ان کا جب انتقال ہوا تو اسی طرح کی رومرز پھیلنے لگیں کہ جی ہو سکتا ہے امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو چھپا دیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا غیب میں چلا اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی ہسٹری میں موجود ہے بلکہ شیعہ اس ناشاری کتابہ میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق نے جو ہے وہ جنازہ پھر پبلک کیا اور لوگوں کو بلا بلا کر دکھایا کہ دیکھو کیا یہ اسماعیل نہیں ہے دیکھو کیا یہ اسماعیل نہیں ہے یہ الفاظ اس طرح ملتے ہیں تو ان کا جو فیونرل ہے اس کی تو آپ کو ہسٹری مل جائی لیکن ان کے زندہ رہنے کی ان کے امام بننے کی یا ان کے بعد میں ان کی آف سپرنگ ہونے کی آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ملے گی ہسٹری نہیں ملے گی ان فیکٹ کہ اگر آپ اسماعیلوں کی کتاب میں چیک بھی کریں گے میں اگر اسکرین پہ آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں کہ جہاں پر اوپر دیکھئے سنے ہجری لکھی ہوئی ہے پیدائش بھی لکھی ہے سب لکھی ہے لیکن جہاں پر اسماعیل بن جاپر صادق کے بیٹوں کی بات آ رہی ہے جو نیکس فیوچر امام کی بات آ رہی ہے وہاں پہ آپ کو کوئی ڈیٹس نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ ڈیٹس ہیں ہی نہیں ایک فکشیس کریکٹرز تھے جن کو انہوں نے کنٹینیو کیا up to the 16th امام تین سو سال کا گیپ ہے ان کے مطابق اسماعیل بن جعفر صادق جو ہیں وہ غیب میں چلے گئے تھے ان کو تھریٹ تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا تو وہ غیب میں رہے غیب میں ہی وہ انسٹرکشنز دیتے رہے ان کی آف سپرنگ ہوتی رہی اور آف سپرنگ جو ہے وہ مزید امام بنتے گئے اور اس طرح جو ان کے امامت کا سلسلہ جو ہے وہ یہی سٹارٹنگ سے ہی جو ہے وہ بہت ہی سسپیشیس ہو جاتا ہے تو یہ ان کی کچھ فنڈامنٹل بیسک میں آپ کو بریپنگ دے رہی ہوں مزید بھی چیزیں ہیں لیکن میں نے چنی وہ ہے جو بہت ہی اور اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نہ ڈیت ہے نہ یہاں پہ ڈیت آف ببرت ہے نہ ڈیت آف اس کا ہے ڈیئر ہے تو یہاں پر بھی کچھ یہاں پر مشکوک ہو جاتا ہے تو امام کی یہ اسماعیلیوں کے لیے سوال ہے کہ جب امام کا بیٹا ہی انتقال کر گیا تو امامت ٹرانسفر کیسے ہوئی یہاں پر ان کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں انشاءاللہ پروگرام کے اند تک اگر کوئی اسماعیلی ہمیں جوائن کرتا ہے تو وہ ضرور ہمیں اس کا جواب دے گا تین سو سال تک امام ان کے غائب رہے امام اسماعیل کے بیٹے جن کو امامت ملی اور ان کے بچی اور بیویوں کے متعلق ہسٹری میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا تین سو سال تک کوئی بھی امام ظاہر نہیں تھا ان کا ان کے ہاتھ سارے امام جو تھے وہ دور ستر میں چلے گئے تھے یعنی غیبہ میں چلے گئے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو عام طور پر اسماعیلی کونسپٹ ہے کہ ہر دور میں ایک امام ہونا مست ہے اگر اس دور میں امام نہیں تو پھر دنیا قائم نہیں رہے گی دنیا تبہہ ہو جائے گی یہ ان کا کونسپٹ ہے تو ہر دور میں امام ہونا چاہیے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تین سو سال تک کوئی امام موجود نہیں تھا تو دنیا کیسے قائم رہی یہ بھی اسماعیلیوں کے لیے سوال میں نے کچھ کلکٹ کیے تھے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسنا یا شریعہ عقیدہ کے مطابق ایک امام مہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام غائب ہیں لیکن ان کے تو سارے ہی امام غائب ہیں ان کے بالکل غائب رہے ہیں بالکل انہ نیٹ شیف کے تین سو سال تک کوئی بھی نہیں تھا اور تین سو سال کے بعد ایک شخص اٹھ کے آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں سے فلاں کا بیٹا ہوں اور میری جو نسل ہے وہ اسماعیل بن جعفر صادق سے ملتی ہے اور لوگوں نے اعتبار کر لیا تو اس کا کوئی بھی ان کے پاس ویریفیکیشن نہیں ہے کوئی وقت موجود نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان کا ابھی تک اس ڈسپیوٹ چل رہا ہے دو میجر ان کے ڈسپیوٹ ہوئے تھے وہ انشاءاللہ آگے جا کے میں اور مزید تو سپلٹ شیعہ اس ناشاری کے بعد جو ہوا ابھی ہم اسماعیلیت پر ہی رہتے ہیں کہ اسماعیلی مذہب کیسے اشناساری شیعوں سے سیپریٹ ہوا اس کے بعد جو ہے ان کے امام ایک سولوے امام بڑا ہی مزے کا کریکٹر ہے اور یہ مزے کا اس لیے ہے کہ اس کا نام حاکم میں بھی امراللہ تھا اور اس کا نام جو ہے وہ اصل میں منصور تھا علی منصور تھا اور یہ جو شخص تھا اس نے جو ہے وہ خدای کا دعویٰ کیا پہلے اس نے یہ کہا کہ یہ تین سو سال کے بعد آیا اس نے کہا کہ میرا تعلق جو ہے وہ اسماعیل بن جعفر صادق کی نسل سے ہے اور میں نے جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ امامت کا نزول ہوا ہے میرے اندر اللہ کا نور ہے اس طرح کے دعویٰ کرتے کرتے ایک وقت آئے کہ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ کے اللہ سبحانہ اللہ کی ذات اس کے اندر حلول کر گئی ہے اس نے حلول ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ اللہ سبحانہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ مکس ہو گئی ہے اور پھر اس نے ایک پوری ٹیم تشکیل دی ایک پورا گروہ تشکیل دیا جو اس کی علویت کا جو پیغام تھا یہ تبلیغ تھی یہ عام کرتا تھا وہاں پہ اس وقت یہ ایجپٹ اور کائروں میں ہوا تھا نائنٹین تھرڈی کا یہ واقعہ ہے انشاءاللہ میں یہاں پہ اس امام نے جو ہے وہ جب الہویت کا دعویٰ کر دیا اور کائروں میں جو ہے ان کے خلاف ایک مہم چلی اور اس کا جو سب سے بڑا جو دائی تھا جب بھرے بزار میں یہ بتایا کہ حاکم بھی ابریلا جو ہے وہ اس وقت خدا ہے اور اس وقت اس کے اندر اللہ سبحانہ اللہ نعوذ باللہ حلول کر چکے ہیں تو لوگوں نے سریعام اس کو قتل کر دیا اس بزار کے اندر اور یہ خود مفرور ہو گیا غائب ہو گیا ایک کلے میں رہنے لگا وہاں پر اس نے یہ کہا کہ اس کو وحی نازل ہو رہی ہے پھر اس نے یہ الہم اور اس وحی کے موجب میں اس نے بہت ساری کتابیں لکھی اور اس کتابوں کو اس نے ایک گدھے پر لادا اور اپنے کچھ دائیوں کو جو ہے وہ مصر سے باہر بھیج دیا اور اس کے بعد یہ اچانا سے غائب ہو گیا اور کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ بات جو ہے وہ پھیلانی شروع کر دی کہ میں جو ہوں وہ حضرت عیسیٰ کی طرح اٹھا لیا گیا ہوں آسمان پر اچھا یہاں پہ جو ہے وہ جو بات بتانے والی ہے نیکسٹ میں جو سلائیڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں یہ حاکم بھی حمرلہ کی بات تھی اس کے بعد اسماعیلیوں کی قیامت کا ذکر یہ بہت زیادہ ایک ایسا ٹاپک ہے کافی سارے لوگوں کو پوتا ہے کہ یہ اسماعیلیوں کی قیامت کیا تھی اسماعیلیوں کی تیسویں امام علی ذکر سلام جس کا اصل نام حسن تھا حسن دو تھا اس شخص نے کیا کیا کہ اس کے مطالعے کی مشہور ہے کہ یہ امام نہیں تھا اور یہ قلعہ علی موت میں اس وقت رہائش پذیر تھا اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہوں وہ دائی کا بیٹا ہوں اب یہ دائی کا بیٹا تھا دائی کا بیٹا ہونے کے بعد اچانک سے یہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں تو اصل میں امام کا بیٹا ہوں اور مجھے خاموش رہنے کو کہا گیا تھا لیکن اصل میں تو میں امام کا بیٹا ہوں اور میں تم لوگوں کے لیے ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں اس نے کیا کیا کہ رمضان ساتھ رمضان کو اس نے جو ہے وہ اپنے ممبر پہ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں آپ سب کو بلاتا ہوں اس وقت سب تمام جو جماعت تھی جو قلعہ علاموت میں موجود تھی وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ روزے کی حالت میں تھے اس نے ان کو کہا کہ اپنی پیٹ جو ہے وہ قبلہ رخ کر لو یعنی کہ پہلے اگر آپ لوگ پریے کرتے تھے نماز پڑھتے تھے جو بھی کرتے تھے وہ قبلہ رخ ہو کے کرتے تھے اب اپنی پیٹ جو ہے وہ قبلہ رخ کر دو خانہ کعبہ کی طرف کرو اپنے ہاتھوں میں جام اٹھاؤ یعنی کہ شراب اٹھاؤ شراب کا ذکر ہے اور گوش اور اپنا روزہ توڑ دو اب میں exact words quote کروں گی کہ اس شخص نے جو ہے وہ کیا دعویٰ کیا یہ درہ دیکھئے اس شخص نے جو ہے وہ اس کو اس نے کہا کہ آج تم پر شریعت کی تمام بندشوں کو توڑ دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے تم لوگ آج شریعت کی تمام بندشوں سے آزاد ہو چکے ہو تم لوگ کھاؤ پیو روزہ توڑو اب کے بعد نہ وضو نہ نماز نہ حج یہ تمام چیزیں تم پر سے اٹھا لی گئی ہیں اور اب تم لوگ خوشیاں مناو یہ اس کا خطبہ موجود ہے اسماعیلیوں کی اپنی کتاب میں شہرستانی ان کے بہت مشہور دائی ہیں ناصر خسرو نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے ناصر خسرو کا بتا دے کہ یہ اسماعیلیوں کے بہت بڑے دائی تھے بہت ہی ویڈ قسم کی ان کے چیزیں ہیں اور جو چیزیں اسلام میں ہماری اساس مانی جاتی ہیں ہمارے دین کا رکن مانا جاتا ہے ستون مانا جاتا ہے ان سب چیزوں کو اس شخص نے جھا ہے وہ تمام طور پر ختم کر دیا اس وقت کے بعد سے اسماعیلیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ شریعت کے دور سے نکل کے طریقت اور معرفت میں چلے گئے ہیں ہمارے لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ابھی تک شریعت میں فسے ہوئے ہو that is the first step of اسلام آپ لوگ روحانیت کے first step پر ہو لیکن ہم جو ہیں وہ آپ لوگوں سے ردبے میں اور قدرت میں منزلت میں اور مزید آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ اب آپ لوگوں سے زیادہ بہتر مومن ہیں یہ اپنے آپ کو لقب دیتے ہیں حقیقی مومن کا تو انہوں نے جو ہے وہ شریعت اس طرح منصوب کر دی نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طرح انہوں نے رمضان کے مہینے میں ختم کر دیا اور اگلی جو سلائیڈ ہے ان کی ہسٹری بڑی 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 ہے اچھا آپ کو یہ نہیں لگتا یہ جو بھی آپ نے بات شیئر کی ہے کہ انہوں نے شریعت کو ترک کر کے جو ہے وہ روحانیت کو فوکس کیا زیادہ سپیرچالیٹی کو تو آپ کی یہ بات سن کے کیونکہ میں بھی کمپیلیٹیو ریلیجیل کا سٹوڈنٹ کمپیلیٹیو سٹڈیز کرتا ہوں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجھے بلکل ایسا محسوس ہوا جیسے کہ سینٹ پول نے شریعت موسیٰ کو ختم کر کے جو ہے وہ کرسچینٹی کا جو ہے وہ آسا پلٹ دیا تھا تو اس جس وٹ ہیپنڈ دیر کہ انہوں نے بھی بلکل سی طرح کا کام کیا کہ نماز مطلب کیا exist کرتی ہیں یہ عبادات اسماعیلیزم میں جس طرح ہم five daily prayers کرتے ہیں حج پہ جاتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں کیا یہ سب ترک کرتے ہیں میں اس کا جواب دیتی ہوں کیونکہ ہم ان کے پہلے ان کے core جو history ہے کہ کہاں سے یہ سب اٹھا اور انشاءاللہ میں ابھی ان کے طریقے اور ان کے عقائد پر بھی آ جاتے ہیں ان کی dark history کے بارے میں آپ سب نے پہلے بھی پڑھا ہوگا اسماعیلی assassins بڑی مشہور گیم بنی بھی ہے اس کا اصل جو نام تھا وہ حشاشین تھا اور یہ حشاشین وہ گروہ تھا جو کہ old man of the mountain حسن بن سبا ایران میں قلعہ علاموت کا یہ بہت بڑا دائی تھا اس نے اپنی فدائین کی جو ہے ایک بہت بڑی ٹیم جمع کر رکھی تھی اور یہ ٹیم کیا کرتی تھی حسن بن سبا نے جو ہے وہ جنت بنائی تھی تمام لوگ جانتے ہیں بہت بہت ساتھ کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی ہیں اس شخص نے جنت بنائی قلعہ علاموت کے اندر بہت دیٹیل سے اس کے اندر کے وہ قلعہ اس نے حاصل بھی کیسے کیا اور کتنی چلاکی سے حاصل کیا وہ فردر آن انشاءاللہ کا بھی بتایا جائے گا اس کے اندر اس نے ایک ایسا پورشن رکھا جہاں پر اس نے خوبصورت عورتوں کو باغات اور خوبصورت جو ہے وہاں پر محول سا بنایا جنت سا اس نے جنت جب بنا ڈالی اور اپنے فدائین کو یہ حشیج پلا کے ان کو ذرا وہ جب سرور اور اس میں آ جاتے اپنے ذہنی کیفت ان کی ایسی ہوتی کہ وہ ریالیٹی اور فیکنس کو یا ڈریم کو ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ اس کو انہی حالت میں یہ حسن من صبا اس جنت میں لے جاتا جہاں پر وہ عورتیں اس کی خدمت کرتی ہیں اس کو بہت زیادہ مظلہ اس کو ہر طرح کی جنت دکھا دی جاتی اور پھر اس کو وہاں سے باہر لائے جاتا اور اسے ہی کہا جاتا کہ تم نے جو دیکھا وہ اصل میں جنت ہی تھی لیکن ابھی تم اس مقام تک نہیں پہنچے کہ تمہیں وہ جنت مل جائے تو تمہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے امام کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہوگی اور امام کی اطاعت جو ہے وہ کیسے کروگے وہ امام کی اطاعت اس طرح کروگے کہ امام جس کے لیے چاہے تم اس کو قتل کروگے اور پھر یہ ایک خط لکھتا تھا اس خط میں خود کسی کا جو اسلامی سکولر ہوتے تھے اس وقت بڑے بڑے ہمارے بزرگانے دین ہوا کرتے جو دین کی بڑی خدمت کرتے تھے ان کا نام یہ لکھ کے دے دیتا یہ شخص اور وہ فیدائین جو ہے وہ جنت کی لالچ میں بڑے بڑے انہوں نے قتل کیے سلاہ الدین ایوبی جیسے جنگجو بہادر سلطان جو ہے وہ ان کے خوف سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیا ورنہ انہوں نے اس کو ختم کرنے کا پورا جو ہے وہ ذہن پلاننگ بنا لی تھی لیکن سلاہ الدین ایوبی کے ہاتھوں سے ان کا خاتمہ نہیں ہوا ان کا خاتمہ منگولوز کے ہاتھوں سے ہوا وہ بھی ایک لمبی کا لمبا قصہ ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک چھتے میں ہاتھ ڈالیا مدو مکھی کی اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ یہ حشاشین جو تھے اسیسنس جنہیں کہا جاتا ہے یہ سیر تھے تو وہ منگولین پھر وہ سوا سیر تھے سوا سیر تھے اور پھر ان کے جو ہے وہ بھانجے کو قتل کر دیا تھا ان لوگوں نے تو وہ ان سے بے برداشت نہیں ہونا نا تو پھر کیا کیا کہ ان کی تمام تر قلعہ علاموت کو جو ہے وہ کو آگ لگا دی اور بقول ان کے کہ ہماری کوئی ہسٹری محفوظ ہی نہیں رہی کیونکہ سب کو آگ لگا دیا گیا اب جب ان سے کوئی ہسٹری مانگی جائے تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہمیں ہمارے پاس تو سنی سنائی باتیں پہنچی ہیں کیونکہ ہماری تو ساری ہسٹری کی بکس کو جلا دیا گیا تھا سو دیکھ اس وائے ان کے کسی بھی امام کا آپ کو کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملے گا حجید یہ جو آپ نے جو شخص دکھایا جس نے جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس نے دنیا میں ہی ایک جنت جو ہے نو گریٹ کی تھی جہاں پہ ہرتا رہ گیا یاشی کا سامان تھا اس کا نام آپ نے ذکر کیا تھا حسن بن عبداللہ حسن بن سبا حسن بن سبا ٹھیک 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 اس کو انگریز بڑا پسند کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں old man of the mountain بہت اس کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ یہ mind reading کا یا hypnosis کا جو ہے وہ بڑا ماہر تھا لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا foreign influence کر لیتا تھا ان کے mind read کرتا تھا hypnotic type کی کچھ اس کے پاس abilities تھی ہیں I don't know کہ وہ کتنی زیادہ authentic ہیں لیکن یہ جو ہے بندہ اس طرح کا مشکوک اس نے اس طرح کے چیزیں سیکھی ہوئی تھی خیر اگلے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ایک بہت ہی dark history اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی غم کا مقام ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا انہی اسماعیلیوں کے ایک گروہ نے جس کا نام کرامتیا تھا اور کرامتہ نے جو ہے وہ اسماعیلیوں کا جو یہ گروہ تھا اس نے خانہ کعبہ پر اس وقت حملہ کیا جب حاجی جو ہے وہ حج کے تمام جو مناسق میں مصروف تھے سات ہزار حاجیوں کو ان لوگوں نے شہید کر کے ان کی باقیات ان کے جسموں کو جو ہے وہ زمزم کے کوئے میں پھیکا کہتے ہیں کہ کتنے مہینوں تک زمزم کا پانی لال رہا جاتے جاتے ان ان ملونوں نے یہ کیا کہ ان انہوں نے حجر اسود کو بھی چوری کیا اور تقریباً بائیس سال یہ جو ہے وہ حجر اسود جو ہے وہ واپس نہیں ملا بائیس سال بغیر حجر اسود کے بوسہ دیئے مسلمان حج کرتے رہے انہوں نے بڑا بھاری تعوان جو ہے وہ عباسیس سے مانگا اور اس کے بدلے میں انہوں نے وہ پورا حجر اسود تو نہیں دیا بلکہ کیا کیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوڑا جو کوڑے دان ہوتا ہے اس میں پھیک دیئے تھے اس کے جو ہے وہ تین بڑے ٹکڑے اور دو ٹکڑے جو ہیں وہ اب آج خانہ کعبہ میں لگے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار سے لگے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو سالم نہیں چھوڑا کہا جاتا ہے کہ صرف ہمیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ریکاور ہوا حجر اسود باقی انہوں نے بیش ڈالا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے خیر یہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں یہ کوئی میرے اپنی ہسٹری مطلب میں خود سے نہیں بول رہی ٹائم کی کمی کیا سے میں آپ لوگ کو اس کے ریفرنسز نہیں دکھا پا رہی انشاءاللہ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو سب کچھ کرامتہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا یہ اس سے ریلیٹڈ ایک پکچر ہے اس پر بکس بھی لکھی گئی ہے اور کس طرح ان کا کلا کما کیا گیا لیکن بہت بعد میں اس سے پہلے یہ بہت نقصان کر چکے تھے یہ کرامتیا آف شوٹ ہے اسمائلیوں کا لیکن انہی کیا ایک ڈسپیوٹ ہوا امام پر اس کے بعد یہ الگ ہوئے ورنہ پہلے یہ ساتھ ہی تھے